پہلا سوال یہ ہے اگر کوئی کسی مقام پر صرف دو آدمی ہیں تو کیا وہ دونوں تنہا نماز ادا کریں یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں ہم اور آپ کہیں پر جاتے ہیں سفر میں یا گھر کے اندر ہیں یا کہیں پر بھی ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو آدمی ہیں تو تنہا تنہا نماز ادا کر لیتے ہیں سوال یہ ہے کہ تنہا تو ادا کرتے ہیں کیا جماعت کے ساتھ یہ نماز ادا کی جا سکتی ہیں تو دیکھیں اگر دونوں میں سے کوئی ایک امامت کے شرائط اس کے اندر پائے جاتے ہیں وضو کے مسائل جانتا ہو نماز کے مسائل جانتا ہو اس کی تلاوت صحیح ہو اور بالکل باسرہ ہو داڑھی بھی اس کی ہو تو تمام شرطیں پائی جائیں امامت کی اگر وہ بندہ دو میں سے کوئی ایک جو امامت کرنا جانتا ہو اور امامت کی ساری شرطیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں تو اس صورت میں اگر دو میں سے کوئی ایک امام بن جائے اور ایک بندہ دائیں طرف کھڑے ہو کر مقتدی بن جائے اس طرح جماعت کے ساتھ نماز ادا ہو سکتی ہے لیکن کب جبکہ شرائط امامت پائی جائے ایسا نہیں ہے کہ کمپنی میں دس آدمی نماز اور دس آدمی مسلمان کام کرتے ہیں نماز کا وقت ہوا کوئی بھی امام بن گیا سعودی کے اندر اور عرب کے کئی ملکوں میں یعنی جو غلف کا جو علاقہ ہے وہاں پر اس کا تصور بھی نہیں کہ امام ایسا ہونا چاہیے میں ریاض ائرپورٹ پہ تھا وہاں پر دیکھا میں کہ ہم پروام میں جا رہے تھے تو وقت زہر ہمیں وہاں پر ائرپورٹ پہ ہمیں نماز ادا کرنی تھی ایک بندہ چڑھا پینا ہوا ہے گھٹنا دکھائی دے رہا ہے لوگوں نے اس کو امام بنا دیا اور سب نماز ادا کرنے ہیں اس کے پیچھے تو یاد رہے کہ امامت کی شرطیں اگر پائی جائیں گے تو امامت کر سکتا ہے اور امامت کی شرطیں نہیں پائی جائے اور کوئی بندہ چاہے ہم امام بن جائے اور لوگ ہمارے پیچھے نماز ادا کریں تو یاد رہے ایسی نماز اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی